اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر رفان احمد آپ سب کو خوش آمدید نی پین کے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے مسل کی ویکنس یا کمزوری ہوتی ہے خوش ست ہے کہ آپ نے کسی آرٹھوپیٹک سرزجن رومارٹالوجیس یا فیلس راپس کو وزیڈ کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ آپ کے نی پین کی بڑی وجہ آپ کے مسل کی ویکنس ہے جس کے لیے ہم آپ کو ٹاپ سیکس اقسائز دیں گے ان اقسائز کرنے سے آپ کی نی مسل کی سٹینٹ میں بہتری آئے گی اور نی پین بھی بہتر ہو جائے گی اگر نی جائن کی پین کو ہم نے بہتر کرنا ہو تو ہم فرنٹ تھائی مسلز، نیچے والے جو ہیمسرنگ مسلز ہیں کاف مسلز ہیں اور گلیوٹس مسل کی سٹینٹ کو بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ سارے مسلز جو کہ نی کی سروننگ میں جا رہے ہیں یا اس کے اوپر لگ رہے ہیں ان کی سٹینٹ بہتر ہوگی تو آپ کی نی جائن کی پین میں بہتری آئے گی تو اس کے لئے سب سے پہلی جو ہم اقسائز دیتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے پیشنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ نی کی نیچے چھوٹا سا ٹاول رول کر کے رکھ رہے اور نی کو نیچے پریس کریں اور پریس کر کے پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس طرح کرنے سے اس کے فرنٹ تھائی مسل کی اکٹیویشن ہو جائے گی اس میں سٹینٹ تھائے گی اور اسے نی کا جو کنٹرول ہے وہ بہتر ہو جائے گا اگر ہم یہ فیل ہو کہ ہماری جو پیٹلہ ہے جب وہ مسل ٹائٹ کر رہے تھے وہ موو نہیں کر رہی تو ہم تھوڑی دیر کے لئے پیٹلہ کو سائٹ ٹو سائٹ اور اوپر نیچے گلائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پیشنٹ کہتے ہیں کہ فرنٹ تھائی مسل کو ٹائٹ کریں اور پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس اکسائز کو آپ ٹین ٹائمز ریپیٹ کریں صبح دپہر شام اس سے آپ کے کواڈ کی ایکٹیویشن اور کواڈ کی سیکنڈ میں بہتری آئے گی نمبر ٹو اکسائز جو ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ایسا الار ہم اپنے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ پاؤں آپ طرف کھینچے گھٹنے کو نیچے پریس کریں ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھائے اور ہولڈ کریں فار 5 سیکنڈ 5,4,3,2,1,0 آرام آرام سے ٹانگ کو نیچے لے کے جائے اس سے بھی آپ کے فرنٹ تھائی مسل کی سٹینٹ میں بہتری آئے گی اس اکسسائز کو بھی ٹین ٹائم مورننگ میں دہ دفعہ دپہر میں اور دہ دفعہ شام میں کریں گے نمبر ٹری اکسسائز جو ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ دیر لیٹر پانی کی باٹل یا ایک پلو یا ہمارے گاؤ تکیہ ہوتے چھوٹے والے وہ اپنے تھائی کے نیچے رکھ لیں اور اپنی ایڈی کو ہوا میں اٹھائیں اس کو ہم شارٹ آرک ٹرمینل ایکسٹینشن بولتے ہیں اور اس میں بھی ہم پیشنٹ کہتے ہیں کہ 5 سیکنڈ کا ہولڈ کرے گا 5,4,3,2,1,0 اور سلولی اپنی ایڈی کو نیچے واپس لے کے جائے گا اس اکسسائز سے بھی ہمارے فرنٹ تھائی مسل کی سٹینٹ میں بہتری آتی ہے اور اسے نیٹ جائنٹ کی پیر میں بہتری آ جائے گی نمبر فور اکسسائز کے اندر جو ہمارا مین ابڈیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہیمسٹرنگ کو اور گلیوٹس کی سٹینٹ کو امپروف کرنا ہوتا ہے اس اکسسائز کے اندر ہم اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہپس کو ریز کرے اس کو ہم بریجنگ بھی بولتے ہیں اور اوپر جا کے اپنے ہپ مسل کو سکویز کرے اور 5 سیکنڈ کا ہولڈ کرے 5,4,3,2,1,0 اور گریجولی اپنے ہپس کو نیچے لے کے جائے اس اکسسائز کو دس دفعہ صبح دس دفعہ دپہر دس دفعہ شام کریں اس اکسسائز کی فردہ جو پروگریشن ہے ہم یہ اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹانگ کو سیدھا کریں پاؤں اپنے صرف کھینچیں اور پھر اپنے ہپ کو ریز کریں سائمیلٹینیسی لیک کو بھی ریز کرے گا اس سے اور ہم 5 سیکنڈ گین ہولڈ کریں گے 5,4,3,2,1,0 اور گریجولی اس کو نیچے لے جائیں گے اسی طریقے سے دوسری ٹانگ کے اوپر بھی ہم اس اکسسائز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں پاؤں کھینچیں گے نی پریس کریں گے اور دن ہولڈ کریں گے 5,4,3,2,1,0 اس سے ہمارے ہمسٹرنگ مسل اور گلوٹس مسل کی سٹرنگ بہتر ہو جاتی ہے نمبر 5 اکسسائز کے جو مین ہمارا ابجیکٹیو ہے وہ ہمارے کاف مسل کی سٹرنگ کو امپروف کرنا ہے اس اکسسائز کے اندھا ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹاول لیں اور اپنے پاؤں پر ڈال لیں اور پوش کریں گے ٹاول کو ہولڈ کریں گے اور پوش کر کے 5 سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے 5,4,3,2,1,0 اس طریقے سے آپ کے کاف مسل کی سٹرنگ میں بہتری آئے گی اس اکسسائز کو بھی دہ دفعہ صبح دہ دفعہ دہ پہہ اور دہ دفعہ شام میں کریں گے نمبر 6 اکسسائز کے اندھا ہم اپنے پیشنٹ کرتے ہیں سائیڈ لائنگ میں لیٹ جائے ٹاول کو سیدھی رکھیں چاہے نیچے والی ٹاول کو بینڈ کرنا چاہے تو بینڈ کر لیں لیکن اپنے ٹاول کو سیدھی ہو اور بلکل سٹریٹ لائنگ کے اندر باڈی کے لائنمنٹ کے اندر ٹاول کو سیدھا اپنے پاؤں پر کھینچ کے اور یہاں پر جا کے 5 سیکنڈ کا ہولڈ کریں 5,4,3,2,1,0 اور پھر گریجلی نیچے لے کے اس سے آپ کے سائیڈ مسل کی سٹریندھ امپروو ہوگی ان تمام اکسسائز کے جو مین ابجیکٹیو ہے کوئی نی کی سرونڈنگ میں جتنے بھی مسل گزر رہے ہیں ان کی سٹریندھ کو بہتر کیا جائے اگر آپ ان اکسسائز کو انتہائی اچھے طریقے سے کریں گے تو اس طریقے سے آپ کی نی جائنٹ کے سرونڈنگ مسل کی سٹریندھ بہتر ہوگی اور نی جائنٹ کی پین میں بہتری آ جائے گی اگر آپ یا آپ کی سرونڈنگ میں کسی کوئی بیک پین ہے نیک پین ہے فروزر شولڈر یا اس طرح کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے اور وہ ہم سے فیلسٹرپ بھی کروانا چاہتا ہے ہمارے پاس نیل اور فیمل فیلسٹرپس کی ٹیم ہے آپ ہمارے دیوے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارے وہ پیشنٹ جو آٹ آف کنٹری ہیں آٹ آف سٹی ہیں اور وہ ہم سے ویڈیو کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں آنلین کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیوے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے آنلین کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں ہم وارس ایپ اور زوم بیٹنگ کے تھرور ویڈیو کنسلٹیشن کرتے ہیں یہ دین میں رکھئے کہ ہم نے آپ کو یہ سیکھ سکھ دی ہیں یہ بہت ہی بیسک اور بنیادی ایکسائز ہیں ان ایکسائز کرنے سے آپ کے مصر کی سٹینٹ میں بہتری آئے گی امید ہے کہ آپ کو نئی مصر کی سٹینٹ کے لیے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ